جنہارین اسلام علیکم تین موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے پنجاب میں ایک کرائیسز ایک خبر ایک بہتان ایک الزام ایک آہ توفان چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چونسٹھ کڑوڑ پیہ اداکاروں کو ٹک ٹاکرز کو یوٹیوبرز کو دیا گیا کہ وہ مریم نواز کے سو دن کی پرموشن کریں اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے کتنا بہتان ہے کتنا الزام ہے کتنی کرپشن ہے اس کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کی نظر سامنے رکھیں گے دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان نے آج دو گروپوں کی صلاح کرانی تھی اور ناراض گروپ اور بہت زیادہ ناراض گروپ ان کی صلاح ہونی تھی لیکن کچھ قوتوں نے ان دونوں گروپوں کو آپس میں ملنے ہی نہیں دیا تو وہ صلاح نہیں ہو سکی کن قوتوں نے ملنے دی اور کس کس کی صلاح کروانی تھی تو جناب اس پہ تھوڑا سی بات کر لیں گے تیسری خبر جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے بجلی بم اور سات روپے بائیس پیسے سات روپے بائیس پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو طوفان آنے والا ہے یہاں پر وہ آپ سوچ نہیں چکتے ہیں ایک غریب آدمی کے ساتھ جو ہوگا وہ کیا ہوگا سمجھ نہیں آرہی یہ حکومت کیا کرے گی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ویسے تو بات غریب کی کرتے ہیں گلے غریب کو لگاتے ہیں نارے غریب بھی لگاتے ہیں اور سات روپے بڑھ جائے گی اگر بجلی کی قیمت پر یونٹ تو پھر کیا ہوگا لوگ بچوں کو سکولوں سے اٹھا لیں گے لوگ اپنی گھر والوں کے بیویوں کے زیورات بیچیں گے اور بجلی کا بل ادا کریں گے لوگ بچوں کی فیسیں جو ہیں وہ نہیں ادا کریں گے اور بجلی کے بل ادا کریں گے لوگ بہنوں کے لیے جہیز کے جو پیسے رکھے ہیں وہ جو ہیں نہیں ادا وہ خرچ کریں گے اور بجلی کے بل ادا کریں گے لوگ ماں باپ کی دوائی کے لیے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ نکالیں گے اور بجلی کے بل ادا کریں گے یہ صورتحال ہونے والی ہے اور حکومت اب یہ نہیں کہہ سکتی جی اے محفقہ طوفان بوران یہ وہ آپ حکمران ہیں بھائی آپ کی ذمہ داری ہے غریب آدمی آپ کی ذمہ داری ہے پچیس کروڑ عوام کی بتوائی نہیں لے سکتے لوگ دیکھتے ہیں آپ کی گاڑیاں لوگ دیکھتے ہیں آپ کے محض آپ کے وزیر تو نہیں رہ رہے بھائی جھوپڑیوں میں ہیں لوگ تو دیکھتے ہیں گربت میں فسی ہے عوام دو روٹی کے لیے تڑپتی ہے عوام اور تو یہ تو بہت بری صورتحال ہے تو عوام کا غیض غضب اب اروج پہ آنے والا ہے لوگوں کے ذہنوں میں گھنٹیاں آوازیں چیخیں گونجتی ہیں کشمیر والی صورتحال پہ جہاں بجلی کے پل پڑے گیس کے پل پڑے اور لوگوں نے سڑکیں سڑک پہ نکل آئے قانون کو ہاتھ میں لیا پولیس والوں کی ٹھکائی کی انہیں چٹانوں سے نیچے پھیکا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا بجلی کے پل ریورس ہو گئے تو اب لوگوں کو ایک بات سمجھ آگئی ہے اگر ہم توڑ پھوڑ مارا ماری کریں گے تو بہاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ اس سے سبق سیکھ شکے ہیں لوگ اور اب اگر سات روپے پڑ گئے تو پھر تو لوگ نہیں چھوڑیں گے دیکھیں اپنے بچے کے حلق سے نوالہ چھین کر لوگ بجلی کا پل نہیں دیں گے اپنے ماس کی دوائی چھین کر لوگ بجلی کا پل نہیں دیں گے یہ نہیں ہو سکے گا کہ اپنی بہن کا جہیز بیچ کر لوگ بجلی کا پل دیں لوگ ری ایکٹ کریں گے اور تقریروں سے تسلیوں سے تندوروں کے اوپر فوٹو آپ سے یہ اب بات آگے نکل گئی جائیں اب لوگوں کو کچھ ریلیف دینا پڑے گا اور آپ حکمران ہیں آپ وزیر اعظم ہیں آپ وزیر اعظم ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا عوام کی خدمت کا نعرہ لگایا ہے تو عوام کی خدمت کریں جواب دیں یہ کبھی مثلا ایک سائیڈ سے کم کرتے ہیں بیجلی کم کرتے ہیں پیٹرول بڑھا دیتے ہیں پیٹرول کم کرتے ہیں گیس بڑھا دیتے ہیں کہا جائیں لوگ بھئی یہاں کے لوگوں کو فلاہ چاہیے لوگ اس لیے ووٹ دیتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دور ہمیں پہلے سے بتر ملتا ہے ہر گزرنے آنے والا دور ہمیں جی ہوئے نا پچھلے دور کی یاد دلاتا ہے ہمیں پچھلا دور جو ہے وہ بہتر لگتا ہے یہ تو بہت بری صورتحال ہے اور ملک جو ہے نا مثل سب کا ریلیف ہو رہا ہے وزیروں کو بھی ریلیف مل رہا ہے مشیروں کو بھی ریلیف مل رہا ہے سرکار کو بھی ریلیف مل رہا ہے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں موبائل فون بھی خریدے جا رہے ہیں سرکاری سطح پر اور آنٹراج بھی چل رہے ہیں اور پروٹوکول بھی لگ رہے ہیں غریب آدمی کی جان کھائی بھی ہے آپ نے تنخواہ دار طبقے کیا آپ نے اس پہ ٹیکس لگا لگا گیا مت ماری ہوئی ہے تو وہ رییکٹ کرے گا میں یہ تو بھی ملکتا ہے کہ وہ بہت جل رییکٹ کرے گا دیکھیں کب تک لوگ برداشت کریں گے آپ نے بڑی دیر تک لوگ ان کو اس مشکل میں فضائے رکھا ہے لیکن وہ اس مشکل سے آگے جانا چاہ رہے ہیں اور لوگ جو ہے نا بہت حد تک اب اس نہج تک مہنچ گئے ہیں اس کنارے تک مہنچ گئے ہیں جہاں اب ان کا رییکشن ویزبل ہونا شروع ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا ہے لوگ غصے میں ہیں کبھی کہیں اعتجاج ہو رہا ہے کبھی بہت وقت اس اعتجاج کا موضوع شکل کچھ اور ہوتی ہے بات کچھ اور ہونی ہوتی ہے کبھی وہ مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے کبھی فرقہ واریت کی شکل اختیار کر لیتا ہے کبھی ویسے باپ بیٹے کی لڑائی ہو جاتی ہے کبھی کوئی اور گلی محلے میں فساد ہو جاتا ہے یہ لیکن یہ سارے انگل جو ہے نا معاشیات پر اٹکتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ بے روزگاری ختم ہو جائے لوگوں کی حالات بہتر ہو جائیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی سیریسلی معیشت بہتر ہو جائیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی روزگار مل جائے لوگ مصروف ہو جائیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی نہیں بہتر ہوں گی تو پھر معاملات گھڑ بڑھ ہوتے جائیں گے اب بات آیا تھی عمران خان نے کہا جی پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم صلح کرا دیں گے کس کی کس سے صلح کرا دیں گے ہر بندہ دوسرے بندے سے لڑتا پھرتا یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے ووٹر مایوس نہیں نون لیگ کے ووٹر بہت مایوس ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ووٹر ان سے زیادہ مایوس ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کدھر ہے اور ساتھ یہ نہیں سمجھا رہی کہ پارٹی میں قیادت کس کی ہے عمر ایوب ہے وہ ایک سائٹ پہ جا رہے ہیں شیر افضل ہے وہ دوسرے کو گالی دے رہے ہیں اچھا فواد چودری ہے وہ سب کو گالی دے رہے ہیں اچھا بیلسٹر گوھر ہے وہ سب کو تھنڈا تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ٹگے کی عزت نہیں ہے پارٹی میں شبلی فراز ہے وہ فواد چودری کو پگوڑا کہہ رہے ہیں اچھا اسد کیسر ہے وہ کسی اور کی سون نہیں رہے پرویز خٹک ہیں وہ پارٹی سے باہر ہیں شہباز گل ہیں وہ ملک سے فرار ہیں اسد عمر ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں وہ رات سعید ہیں وہ روپوش ہیں اسلم اقبال ہیں وہ روپوش ہیں یاسمین راشد ہیں وہ قید میں ہیں تو پارٹی تو ہے ہی کوئی نہیں جو چہرے ہیں وہ نئے ہیں پی ٹی آئی کے یہ چہرے ہی نہیں ہیں تو معاملات بہت گھر پڑ ہو چکے میں ہیں حالات بہت خراب ہو چکے میں ہیں اب معاملات ایسے ہیں کوئی کسی پہ یقین نہیں کر رہا تو پوچھے عمران خان نے نعرہ مارا نا کہ میں گروپوں کی صلاح کرا دوں گا تو گروپ تو اتنے سارے ساری پارٹ ہر بندہ ہی گروپ ہے کس کی کس سے صلاح کرا دیں گے اور یہ پارٹی اب عمران خان کے بس میں نہیں رہی ہے اب یہ پارٹی اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے یہ اکھٹی نہیں ہو سکتی ہے عمران خان اگر آب بہر آب ہی جائے تب بھی یہ پارٹی منقسم ہی رہے گی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہی رہے گی اور اس کا کوئی حل نہیں نظر آنا اور اس میں مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ پارٹی ایسی رہے گی کہ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ جو کہ پھر دوبارہ متحد ہو کہ یہ دوبارہ عمران خان کی قیادت میں ہوگی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے آجا وہ ذرا ایکٹروں والی بات کر لیں عظمہ بخاری صاحبہ کا انٹرویو آیا انہوں نے کہا جی کہ بھائی ہم نے کوئی پیسے نہیں دیئے یہ والنٹیرلی کیا عمران خان کے طور میں بھی ہوا اس سے زیادہ ہوا پیسے اس وقت دیئے گئے تھے لیکن کمال یہ ہے اس زمانے میں ایشو نہیں بنا اب یہ دیکھیں نا نا اہلی ہے نا نونلی کی اگر آپ نے پیسے نہیں دیئے تو پی ٹی آئی نے اسے ایشو بنا لیا انہوں نے پیسے دیئے تھے آپ ایشو نہیں بنا سکے نلائک کیے نا آپ کی آپ ایشو نہیں بنا سکے اچھا پی ٹی آئی کے دور میں یقین ان کچھ لوگوں نے والنٹیرلی بھی کیا ہو لیکن کچھ لوگوں نے پیسے بھی دی ہوں گے تو یہ بہرحال سلسلہ چلے گا ایک الزام لگ گیا ہے اب اس کی اوپر تحقیقات ہوں گی بہت سارے ایکٹر جنہوں نے پیسے لیے وہ خود آکے کہہ رہے ہیں اب ظاہر ہے اگر انہیں پیسے ملے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز دکھا دیں گے اور ان کو ملے ہیں دس دس لاکھ روپے اور یہ بات ہو رہی ہے چونسٹھ کڑوڑ روپے کی تو اگر اس میں ڈسکریپنسی آ گئی کہ ان کو دیئے اتنے ہیں اور لیئے اتنے ہیں سرکار سے فرق آ گیا تو پھر تو یہ بہت بڑا سکینڈل بنے گا ابھی دیکھتے ہیں یہ ڈسکلوز ہوگا فیلوک اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ